موسیقی اسلام علیکم ناظرین میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان ناظرین منشیات ایک بڑی لانت ہے جس نے ہمارے معاشرے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے چند ٹکوں کی خاطر قوم کے مستقبل سے کھیلنے والوں کے خلاف حکومت کی جانب سے خاطر خواہ اقتامات کیے جاتے ہیں تاہم یہ اقتامات سہولتوں کی کمی کے باعث نہ کافی نظر آتے ہیں جیسا کہ سن پنجاب سرحت پر منشیات کی روک تھام کیلئے تائیونات ایک سائز عملے کو جدید سہولتوں کی ادم دستیابی کی شکایت ہے اور عملہ اپنے تجربے اور چند فرسودہ طریقوں سے منشیات کی سمگلنگ روکنے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے اس پارے میں خصوص ریپورٹ آج کی پروگرام میں شامل کی گئی ہے لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خاص خبریں اور ریپورٹس شامل ہیں خنزہ جھیل کی سطح میں مزید تین انچ اضافہ گلمت ششکٹ اور پسو میں ہیلی سرویس موطل ششکٹ اور گلمت خالی کرنے کی ہدایت پاک پتن میں جالی دو تیار کرنے والی فیکٹری پکری گئی کیمیکل اور آلات برامد ایک ملزم گرفتار اسلامباد کی ایف ایٹ کا چہری میں چیمبر مسمار اور مقدمات درج کیے جانے کے خلاف راول فنی اسلامباد میں وکلا نے عدالتوں کا بائیکارٹ کر دیا مردان میں ریجنل ویمن پرکٹ ٹورنمنٹ پشاور کی ٹیم نے جیت لیا مردان دوسری جبکہ ایبٹ آباد نے تیسری پوزیشن حاصل کی آج میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاص خاص خبروں اور ریپورٹس یہ ایک جالک آپ نے ملاحظہ کی اب خبریں تفصیل کے ساتھ گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران ہنزہ جھیل کی سطح میں تین انچ مزید اضافہ ہو گیا موسم کی قرابی کے باعث گلمت ششکٹ اور پسو میں ہیلی سروس موطل ہو گئی سرائل کی مطابق اتابات جھیل سے پانی کا اخراج پانچ ہزار تین سو دو کیوسک اور آمد چار ہزار چھ سو کیوسک ہے آئندہ چند دنوں میں پانی کے اخراج میں اضافہ نہ ہونے کی صورت میں جھیل کی سطح جولائی میں دس سے بارہ فٹ مزید بلند ہو سکتی ہے اب تک ششکٹ میں ایک سو تیس گھر زیرہاب آ چکے ہیں اسے پہلے انتظامین ششکٹ اور گلمت کے مکینوں کو علاقے سے نکل جانے کی ہدایت کر دی تھی جھیل میں پانی کی آمد مختلف جگہوں پر پچپن سو سے لے کر چھ ہزار کیوسک ہے جبکہ سپلوے سے اخراج اور زیر زمین پانی کا باہو ایک کیاون سو کیوسک ہے اتابات جھیل کی وجہ سے متاثرہ افراد کی تعداد بائیس ہزار تک پہنچ گئی ہے جس میں ڈسٹرک گلگت کے تیرہ ہزار تینتیس اور ہنسہ نگر کے نو ہزار افراد شامل ہیں موسم صاف ہونے کے باعث ہیلیکاپٹر سروس جاری ہے مقامی اسکری ذرائع کے مطابق اب تک تحصیل گجال سے چار سو پندرہ پروازوں کے ذریعے ساڑھے چار ہزار سے زائد متاثرین کو منتقل کیا گیا ہے اس دوران بانوے ہزار کلوگرام امدادی سامان بھی پہنچایا گیا حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پانس پلوے پر کٹاؤ پیدا کر رہا ہے تاہم یہ عمل بہت سوست ہے پاک پتن نے جالی دودھ کی فیکٹری پکڑی گئی بھاری مقدار میں کیمیکل، تیل اور آلات برامت کر کے ایک ملسم کو گرفتار کر لیا گیا مقامی میجسٹریٹ راشدہ بطول نے انٹیلیجنس اداروں کی ریپورٹ پر کاروائی کرتے ہوئے پاک پتن کے نواہی گاؤں بلال نگر میں کیمیکل، سرف، تیل اور دیگر اشیاء سے جالی دودھ تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا مار کر بھاری مقدار میں تیار شدہ مزرے صحت دودھ کیمیکل اور اس میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء اور آلات کو قبضے میں لے لیا اور ایک ملزم مقصود کو گرفتار کر لیا جبکہ اس کا بھائی مقبول موقع سے فرار ہو گیا اس موقع پر منجسٹریٹ راشدہ بطول نے بتایا کہ خفیہ داروں کی کاویشوں سے کاروائی عمل میں لائی گئی ہے ملزمان خات، سرف، کیمیکل اور دیگر اشیاء سے مزرے صحت جالی دودھ تیار کر کے مختلف شہروں کو مہیا کرتے تھے اس حصے میں ایک شخص کو سامان برامت کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ان کے خلاف ذابطے کے دہت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اسلامباد کی ایف ایٹ کا چہری میں چیمبر میں اسمار کیے جانے اور مقدمات درچ کیے جانے کے خلاف راولپنڈی اسلامباد میں وقلہ کے جانب سے عدالت کا بائیکارٹ جاری ہے ہفتے کے روز ایف ایٹ کا چہری میں وقلہ کے چیمبر میں اسمار کیے جانے کے علاوہ ایک سو وقلہ کے خلاف مقدمات درچ کیے گئے تھے پنجاب آر کاؤنسل کی اپیل پر آج جڑواں شہروں میں وقلہ نے احتجاجن عدالتوں کا مکمل بائیکارٹ کیا اور کوئی وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوا وکلہ کی ہرطال کی وجہ سے سائلوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانب وکلہ کی جانب صدیقے درخواست پر ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے پولس اہلکاروں چیمبر گرانے والی بیکری کے مالک اور ٹھیکے دار کی خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا مردان میں ریجنل ویمن کرکٹ ٹورنمنٹ پشاور کی ٹیم نے جیت لیا مردان نے دوسری جبکہ ابت آباد نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی گارمنٹ گرلز کالیج مردان میں تینوں اصلاح کی ٹیموں کے درمیان مقابلے منقض ہوئے کرکٹ کا پہلا میچ مردان اور پشاور کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا گرلز کالیج پشاور کی ٹیم نے ٹاس جیت کر مردان کو پہلے کھیلنے کی دعوت دی مردان کی ٹیم مکررہ آورز میں 145 رنس پر ڈھیر ہو گئی پشاور کی ٹیم کے کھیلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور مردان کا 145 کا حدف تین وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا مقابلوں میں ابت آباد کی ٹیم تیسرے نمبر پر آئی اس موقع پر قوم اسمبلی کے رکن خانزادہ خان مہمانے خصوصی تھے اس موقع پر میسیس گلنان نے کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے تقریب کے شرکہ کو آگاہ کیا اور کہا کے کھیلوں کے میدان میں بھی خواتین مردوں سے پیچھے نہیں ہیں اور خواتین کھیلاڑیوں میں بھی ٹیلنٹ موجود ہے انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں تمام سرکاری کالیجوں میں کھیلوں کی سرگرمیاں سال بھر جاری رہتی ہیں کام اسمبلی کے رکن حاجی خانزادہ خان نے وینر ٹیم کو مبارک بات دی اور کہا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ کھیل کود جسمانی اور ذہنی نشو نما کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں حاجی خانزادہ خان کا کہنا تھا کہ خواتین میں کھیلوں کی طرف رجھان مصبت سوچ ہے اور موجودہ حکومت خواتین کھیلاریوں کی بھرپور حوصلہ افضائی کرے گی قام اسمبلی کی رکن نے وینر ٹیم کی کپتان کو ٹروفی دی جبکہ دیگر کھیلاریوں میں بھی نامات تقسیم کیے گئے بدین میں زمیدار کی مبجنہ نیجی جیل پر گولارچی پولیس نے چھاپا مار کر خواتین اور بچوں سمیت سترہ کسان بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کر دیئے بازیاب کسانوں کو گولارچی پولیس ٹیشن اور بعد میں سیشن کور بدین لے جایا گیا جہاں پر سیشن جج نے کسانوں کو آزاد کر دیا دوسری جانب زمیدار ربڈین جمالی نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں نے ڈراما رچایا ہے ان پر کرزا ہے جب ان سے کرزا مانگا تو وہ نیجی جیل کا ڈراما رچا کر اسے برنام کر رہے ہیں لہٰذا اس کا کرزا واپس زلا کر انصاف کیا جائے اشرو زکاة کمیٹی زلا کشمور کی تقریب میں لاکھوں روپے کی امداد مستحقین میں تقسیم کی گئی تقریب غوظ پور ہائی سکول میں منقب کی گئی سندھ کے چیرمن زکاة کانسل ریٹائر جسٹس زاہد قربان الوی پیپلز پارٹی کے ایمینے گول محمد جکھرانی زلای چیرمن سید بشیر شاہ نے پینتالیس لاکھ گزارہ الاؤنس ساڑھے سولہ لاکھ تلبا کی سکولر پانچ لاکھ باون ہزار سہت سات لاکھ چالیس ہزار مقامی اشرو زکاة کمیٹیوں کے چیرمنز کو اور دیگر مد میں اسی لاکھ روپے تقسیم کیے جبکہ اس موقع پر سبائی چیرمن نے ایک کمپیوٹر سیٹ زلای چیرمن کو دفتر کے لیے فراہم کیا اس موقع پر گول محمد جکھرانی سید بشیر احمد شاہ سید غفار شاہ اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کا منشور اور پروگرام غریبوں کی ہمدردی ہے اس پروگرام پر عمل کرتے ہوئے مستحقین میں زکاة تقسیم کر رہے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی تو برداشت نہ کریں گے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کی بے قائدگی کی نشاندہ ہی کریں محمود علی نے ایک اکر ارازی ٹھیکہ پر لے رکھی تھی جس پر محنت کر کے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے وہ اپنے کھیٹ میں کام کر رہا تھا اس دوران باسر زمیدار نے اپنا پالتو کتہ لمبی رسی کے ساتھ باندھ رکھا تھا محمود علی نے اسے کتہ کسی اور جگہ باندھنے کے لیے کہا تھوڑی دیر بعد کتے نے غریب کسان پر حملہ کر دیا اس دوران زمیدار پاس کھڑا زندگی اور موت کے تماشے سے لطف اندوز ہوتا رہا کتے کے کٹنے کی وجہ سے غریب کسان محمود علی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے صبح وزیر قانون محمد آیاز سمرو نے کہا ہے کہ پاکستان کا بانی بھی ایک وکیل تھا ملک کو آئین دینے والا بھی ایک وکیل تھا وکلا اور میڈیا کی کاوشوں سے آج ادلیا آزاد ہے جیک باباد بار کانسل کی ویلنگ کے افتتاح کے بعد وکلا کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے بانی قائد آزم محمد علی جنابی ایک وکیل تھے جس نے ملک کو آئین دیا قائد عوام ظلفکار علی بھٹو بھی ایک وکیل تھے آج جمہوریت کی بہالی کے لیے بھی وکلا ہی قربانیاں دے رہے ہیں صبح وزیر نے بار کانسل کی ویلنگ کے لیے 26 لاکھ لائبریڈی کے لیے ایک لاکھ جیک باباد شکارپور اور گند کورٹ کو 55 لاکھ روپے کی گرانٹ دینے کا اعلان بھی کیا یاسم رو نے مزید کہا کہ پنجاب کے چیف منسٹر کے کہنے پر جج مقرر کیا گئے ہیں مگر سندھ کے وزیراعالہ سے پوچھنے کی بھی زیمن نہیں کی جاتی آغاز حقوق بلوچستان کے تحت بلوچستان کا ڈومیسائل رکھنے والے تمام بھی روزگاروں کو روزگار فراہم کیا جائے گا اور آج تک بلوچستان میں 14000 نوکریاں فراہم کی گئی ہیں سانگھر کے زلے ایڈمنسٹریٹر رسول بخش نے کہا ہے کہ بند کمروں میں سیمینار کرنے کی بجائے گاؤں گاؤں جا کر عوام کو ٹی بی جیسے موزی مرز سے بچاؤ کے لیے آگاہی دی جائے سانگھر میں ٹی بی سے آگاہی کے لیے ہونے والے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے رسول بخش کا کہنا تھا کہ اس وقت زلے میں 40 فیصد افراد ٹی بی کے مرز میں مبتلا ہیں ان کا کہنا تھا کہ عوام کو ٹی بی سے بچاؤ کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جس پر بہت جلد عمل درامت ہوگا اس موقع پر ایڈیو ہیلتھ مشتاق میمن کا کہنا تھا کہ زلے کے تمام ہسپتالوں میں ٹی بی کے مریضوں کو 6 ہفتے کی دوا دی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ سانگھر کے دہاتوں میں عوام کو صحت نام کی کوئی بھی چیز نہیں مل رہی ناظرین یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا اور بریک کے بعد دیکھیں گے بدین جیل میں سرچ آپریشن قیدیوں سے چھے ٹی وی ایک سو سر سٹھ موبائل فون اور منشیات پر آمد کر لی گئے